سعودی عرب میں کورونا وائرس کے بعد صورتحال میں مسلسل بہتری آ رہی ہے اور سفری پابندیاں بھی جزوی طور پر ہٹا دی گئی ہیں مملکت میں واپسی کے حوالے سے اردنیوز کے کارین اپنے سوالات ارسال کر رہے ہیں ہمارے ایک کارین نے سوال کیا ہے کہ میں گزشتہ سال جنوری میں پاکستان آیا تھا کورونا کی وجہ سے میرا اکامہ اور خروج اہودہ ایکسپائر ہو گیا ہے اب کمپنی میرا اکامہ تجدید کرنا چاہتی ہے لیکن میرا پاسپورٹ جس پر میرا ویزا تھا وہ گم ہو گیا ہے اس بارے میں معلوم کرنا ہے کہ کیا نئے پاسپورٹ پر ویزا یا اکامہ کی تجدید ہو جائے گی کیا میں نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب جا سکتا ہوں آپ اپنا نئے پاسپورٹ بنوا کر کمپنی کو اس کی کاپی ارسال کر دیں تاکہ وہ جوازات کے سسٹم میں نئے پاسپورٹ کی انٹری کر دیں بعد ازاں اکامہ اور خروج اہودہ کی مدد میں بھی توسی کرنے کے بعد جب نئے پاسپورٹ کی تفصیل جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہو جائیں گی تو آپ اس پر سفر کر سکتے ہیں یاد رکھیں پاسپورٹ گم ہونے کی صورت میں اس کی رپورٹ کرانا ضروری ہوتا ہے اگر وہ گم ہو جائے تو آپ کے پاس ایک ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کی اطلاع مطالقہ ادارے کو فراہم کی ہوئی ہے کمپنی کو پاسپورٹ گم ہونے کی بھی رپورٹ ارسال کریں اس کے علاوہ جب آپ سفر کریں تو پرانے پاسپورٹ کی کاپی اور اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی اپنے ہمراہ رکھیں تاکہ اگر امیگریشن میں طلب کی جائے تو اسے پیش کیا جا سکے اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں